اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تاجبہ کے ان پر بھی رہے لفت و کرم تیرا یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسے دستی ہے جہاں پر ناد دن مولا تیری رحمت برستی ہے یا الہی دکھا دے وہ کیسا شہر مدینہ ہے میرے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے سباہ آمد جرد پار اللہ وسائلہ محمد وعلى آل محمد تواصل دیکھا علیہ الرحیم وعلى آل محمد اللہ وسائلہ محمد وعلى آل محمد تواصل دیکھا علیہ الرحیم وعلى آل محمد اللہ وسائلہ محمد وعلى آل محمد سبحان وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد سبحان پر قدر دیگار علم میں ہمیں اشرف المغروقات کی لسان بنایا ہے سبحان اور تھی ایمان جیسی عظیم دولت ہمیں عطا پڑھائی ہے سبحان اور اس نعمت کی قدر جہانے بارے تو دنیا میں بھی جان دیتے ہیں ورنہ مرنے کے بعد تو ہر بندے کو اس کی قدر معلوم ہو بھی جائے گا صحت اور آفیت یہ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے آدمی کرون پتی عرب پتی جو رہا ہو اگر اس کے پاس سہند نہیں ہے اس کا وہ عرب پتی ہونا کس کام کا اور اگر کوئی انسان ہوں اس کیا بہنس زیرو ہے لیکن صحت ہے آفیت ہے تل رستی ہے تو وہ بزے کی ذریعی بھی لائکتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ سے بندہ صحت اور آفیت موقع پتا ہے مسلمان مومن دلمہ پڑھنے والا پتا ہے دنیا میں کوشش یہ کرتا ہے اور کرنی کی چاہیئے نہیں ہے کہ میں اپنی آخرت کے لئے کچھ تیاری کر دی کافر اور مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے جس میں فرق ہے کافر مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانی مانی پھر اس کے انہوں نے اپنے طور پر عقیدے بنائے ہوئے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل وہ ویڈیا کا دور ہے چھوڑے چھوڑے بچے میں جانتے ہیں کہ ہندو اپنے مرنے والے کو جلا دیتے ہیں کہتے ہیں ایک دفعہ کسی مسلمان کرانے میں کوئی بڑا فوت ہوا بچوں کا نانا آجاتا تھا اب ہم چکے بچوں کو اسٹیشن ایسے لگا کے دیتے ہیں یا بچہ خود لگا لیتا ہے ذریعہ ہم بنتے ہیں ہمارے پاس وہ قدر نہیں ہوتا صبح کام پہ چلے گئے شام کو آئے کھاوٹ آئے کانا کھایا سو گئے صبح گھڑو پہ چلے گئے اب بچے گھر میں فارڈ ہوئے انہوں نے تو آپ کی اس ایل سی ایلی سے ٹی وی سے کمپیوٹر سے پیدا دینا ہے اور جو ان کا دل چاہیے لگے کہتے ہیں وہ بزرگ جب فوت ہوئے تو اس گھر میں جیسے مہمان آرے گئے مہیت پڑی ہوئی ہے ایک بچہ پڑی تو انہوں نے اسی زبان سے تین چار سال کا بچہ اور ابو سے کہتا ہے پاپا دادا پروک اور جنانہ کب ہے کیا کہا پھر اس میں دوہر آیا دادا پروک اور جنانہ کب ہے آ کب نہیں ہوگا اب اس کے باپ کو غصہ بہتا ہے حالانکہ غصہ بھی آنا چاہیے گئے کیونکہ جو تُو بو رہا ہے تجھے اس کا پر میں بڑا ہے جو تُو کر رہا ہے تجھے منظر آ رہا ہے بچے کا کہا ہے اس بچے کو یہ درست کس نے دیا ہے کہ بہیت کو جلاتے ہیں ماں کے پیر سے وہ اسی کے لیے آئے گیا تو ہم نے اس کو دکھایا ہے نہ دکھایا ہے ہم نے اسے پروغرام اس کو لاکے دیئے گئے یا اس کی ماں نے دکھایا ہے یا بڑے بہن بھائیوں نے دکھایا ہے کہ جس میں اس نے دیکھا بہیت کو جلاتے ہیں اس لیے چھوٹے بچوں کا کوئی مصور نہیں ہوتا ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ مسلمان اور کافر کا بنیادی خلق اخیدہ آخرت ہے کافر مرنے کے بعد کی زدگیوں نہیں ماننی اور یہ آج کا نہیں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت کا کافر بھی یہی کہنے کیا ہے کہ مرنے کے ختم ہوگے اب کون دوبارہ زدہ ہوگا کون دوبارہ زدہ کرے ہیں قرآن پاک میں ان کا یہ حقیدہ اللہ پاک نے نوٹ کیا ہے کیا جب ہم بٹی ہو جائیں گے مر جائیں گے بٹی ہو جائیں گے ہڈیاں لگ ہو جائیں گے جسم ختم ہو جائے گا کیا ہمیں دوبارہ زدہ کیا جائے گا کیسے ہو سکتا ہے ایدھا کننا عظام نخرا قرآن میں آتا ہے بٹی ہو سکتا ہو گئی بتم ہو گئے تونسو بارہ سکتا کرے ہیں پورا قرآن بھرہ ہوا ہے بارحال لفعال اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں فرمائے ان کو کہہ دو وہو اللذی یبدعو الخلق سنما یعیدو وہو احوان علیہ اسی اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا اور وہو احوان علیہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے اب تو تمہارا ماغل تیار ہو چکا ہے نمونہ دیار ہو چکا ہے اب تو پیدا کرنا بہت آسان ہے قرآن بھرہ پیدا کیا اللہ بھرہ نے تمجھو کرنا ہے فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جارہی میں راستے میں آپ نے پستی کو دیکھا اور پستی بلکل یعنی ختم عذاب پایا ہوا روسیدہ حالت پہ غمبر تھے بستی کو دیکھنے کے بعد اپنے دل میں آیا اور وہ دکھالے آنے واقعہ کان کرتے ہیں فرمایا کہ وہ آدمی جو ایک بستی پر گزرا اور وہ بستی چھت کے بر کے لیے ہوئی تھے ختم ہو چکی تھے جیسے آج بھی آپ دیکھیں کوئی اصلافہ ہو بلو کھنگ را اور اللہ باپ اس بستی کو اور بستی رہنے والوں کو برنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں نہیں یہ دل میں اخیار آیا کہتے ہیں یہ کہنا تھا فَامَاتَهُ اللَّهُمْ يَتْعَامُ اس پیغمبر کو ان کے پاس سوالی تھی گدہ اور کھان بھی دیکھا سوال بھی تھا راشن اللہ کہتے ہیں فَامَاتَهُ اللَّهُمْ يَتْعَامُ اللہ نے اسی وقت ان کو موت دے موت آگئے نہیں ایک دن دو دن مہینہ سار دو سار دس دن سو سار کتنا میرہ کا عام سو سار در روح اس کے حضر دیتا ہے سمہ باسا سو سار کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کی کرتا ہے یہ ایک پریکٹیکل مثال اللہ پاک نے پیان کیا اور دکھایا سو سار پاک جب ان کو اکھایا قالا کم لبستا کچھ ہمیں آپ نے کتنی دیر اس حالت پر بداری ہے قَالَ 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 کیا ہے لیکن کیا کہا رہے ہیں میں کل لیتا دے اور اب یہ یسو لیتا دے ایک دن گزارا ہے یا میں دن کا کچھ حصہ ہزارا ہے بات بار اللہ پاک مانا عقیدہ درست کر رہے ہیں کہ علم غیر کے ادھر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک نہ کرنا اللہ کا فاصل آتا ہے اللہ پاک مانا عقیدہ درست کر رہے ہیں کہ تمہیں سو سوار گزارا ہے کتنا سو سو فَنْزُلِلَا تُعَابِ وَشَوَابِ لَقِيَدَسَنَّا اپنا کھانا پینا دیکھو جیسے سو سوار کہلے تھا اسی طرح کھانا پینا بلکل ٹھیک حالت میں پڑا ہوا کوئی بدبو نہیں کوئی غرب بھی نہیں آج تو آپ صبح رکھے دو ہنٹے بعد دیکھیں لوائکہ موسم ہے سو سوار کے بعد مسلم حالت میں یہ ہے اللہ کی قدرت اللہ ہمیں یقین اطاف فرمائے فرمائے وَنْزُلِلَا کے مارے اپنا کھانا پینا اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ